حضرت ابو ایوب انساری رضیوں سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پانچوں نمازیں اور ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اور امانت کا ادا کرنا یہ اپنے درمیانی گناہوں کا کفارہ ہے عرض کیا گیا پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام امانت کا ادا کرنا کیا ہے تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنابت کے بعد غسل کرنا کیونکہ ہر بال کے نیچے جنابت یعنی نجاست ہوتی ہے امانت کا ادا کرنا کیا مطلب جب غسل فرض ہو جائے تو انسان جلد از جلد اس غسل کو کر لے نماز قضانہ ہونے دے اگلی آنے والی نماز سے پہلے پہلے اپنے آپ کو پاک کر لے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے سس میں خالی جگہ کو پر کیا اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے ابھی کتنا آسان کام ہے نوازی بیٹھے ہوئے ہیں بیچ میں تھوڑی جگہ خالی ہے کسی کو پھانتا وہاں پھلانتا وہاں نہ آئے کسی کو تکلیف نہ ہو اگلی صفوں میں آگے آنے کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ آگے جگہ ہے آگے آگے بیٹھ جاؤ کسی لئے گناہ ہم ماف کر دیں گے کرامن کاتبین کسی آدمی کی ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز جب اللہ تعالیٰ کی جناب میں پیش کرتے ہیں تو خالی ارشاد فرماتے ہیں میں تم دونوں کو گواہ بنا کر کہتا ہوں ان دونوں نمازوں کے درمیان میرے بندے سے جو گناہ ہوئے وہ میں نے ماف کر دیے کوئی ظہر میں کی نماز کسی نے پڑھی کرامن کاتبین نے عمل پیش کیا پھر اثر کی نماز کا عمل جب پیش ہوا تو بتایا کہ چلو درمیان کی ہم ماف کرنا دیں گے یہ تو شہروں والوں کی بات ہے اگر کوئی ویرانوں میں رہتا ہو تو اس کا کیا معاملہ ہو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب کوئی بکریاں چہرانے والا کسی پہاڑ کے دامن میں یا جنگل میں آذان کہتا ہے اور نماز پڑھنے لگتا ہے تو اکتالہ جلل شانہو اس سے بہت خوش ہو جاتے ہیں تعجب اور تفاہر کے طور پر فرشتوں کو مخاطف فرماتے ہیں کہ دیکھو میرا بندہ آذان کہہ کر نماز پڑھنے لگا کہ اس سب میرے ڈر کی وجہ سے کر رہا ہے گواہ رہنا میں نے اس کی مغفرت کر دی اور جنت کا داخلہ تیہ کر دی اگر ہم سفر میں ہو دیکھنے والا کوئی بھی نہ ہو کتنا پیارا موقع ہے مغفرت کروانے کا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی اس مسجد کی طرف چلے جہاں جماعت ہوتی ہے باجماعت تو ہر ایک قدم کے اوپر ایک ایک گناہ کو مٹا دیا جائے گا ایک قدم کے اوپر گناہ کو مٹا دیا جائے گا اور دوسرے قدم کے اوپر نیکی لکھی جائے گی آتے ہوئے بھی جاتے ہوئے بھی تو بعض افعہ اس حدیث کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے بعض صحابہ کرام چھوٹے چھوٹے قدم رکھتے تھے کہ قدم زیادہ ہو جائے مسجد اگر گھر سے سو قدم دور ہے نارمل سو قدم تو ڈیڑھ سو دو سو قدم کر لیا کرتے تھے کہ زیادہ گناہ ماف ہو جائے زیادہ درجے بلند ہو جائے